بولو ڈاکٹر سلمان خان اور کچھوینا کیف کافی دنوں سے فلم میں نظر نہیں آئے ہیں یہ دونوں سال 2019 میں ریلیز ہوئی فلم بھارت میں ایک ساتھ کام کرتے دکھائی دیئے تھے ان دونوں کی جوڑی کو بڑے پردے پر کافی زیادہ پسند بھی کیا چاہتا ہے اب سلمان خان اور کچھوینا کیف کی جوڑی فلم ٹائگر تھری میں دکھائی دینے والی ہے یہ فلم پہلے سال 2023 کے عید پر سینیما گھروں میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن اب فانس کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑی گا دراصل اب یہ فلم سال 2023 کے دیوالی پر ریلیز ہوگی اسی بیچ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹائگر تھری میں آکٹرس ردھی دوگرہ کی دمدار انٹری ہونے والی ہے دراصل آپ کو بتا دے دوستو کہ ایسے خبر سامنے آئی ہے کہ ٹی وی انڈسٹری کے پوپلر آکٹرس ردھی دوگرہ کے سلمان خان اور کچھوینا کیف کی فلم ٹائگر تھری میں اہم کردار نبھارے کی امید جتائی جا رہی ہے ٹائگر تھری کے کاسٹنگ بہت زیادہ سٹرونگ ہے سلمان خان کچھوینا کیف اور عمران حاشمی کے ساتھ ردھی دوگرہ بھی سٹار کاسٹ میں شامل ہونے والی ہے وہ فلم ٹائگر تھری میں مہت وپن کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گی بتا دے کہ ردھی دوگرہ اگر فلم ٹائگر تھری میں نظر آتی ہے تو یہ ان کا بولی وڈ ڈیبیو ہونے والا ہے اس فلم سے وہ بولی وڈ کی دنیا میں قدم رکھنے والی ہیں ردھی دوگرہ تمام ٹی وی سیریلز میں بھی نظر آ چکی ہے انہوں نے ٹی وی سیریل کے علاوہ میوزک ویڈیو اور ویب سیریز میں بھی کام کیا ہے منیش شرما کے ڈائریکشن بنی فلم ٹائگر تھری سال دوہزہ تیز کے دیوالی پر ریلیز ہونے والی ہے یہ فلم ٹائگر فرنچائزی کی تیسری فلم ہے پہلے فلم ٹائگر تھری سال دوہزہ تیز کے ایت پر ریلیز ہونے والی تھی لیکن اب سلمان خان کے فلم لیکن اب سلمان خان کے فلم کسی کا بھائی کسی کی جان ایت پر ریلیز ہوگی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان پہلے دیسمبر دوہزہ بائیس میں ریلیز ہونے والی تھی تو دوستو اس کو لے کر کیا ہے آپ کی رائے سلمان خان کے فلم ٹائگر تھری کو لے کر آپ کتنے ایکسائٹر ہیں کمن سیکشن میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیں